موسیقی چونیا میں چوروں نے تعلیٰ طور کر پوشٹ آفیس کا صفایہ کر دیا پولیس کے مطابق چوروں نے پوشٹ آفیس کا تعلیٰ طور کر دو لاکھ تیس ہزار روپے چوری کر لیے پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی تھانا سٹی پولیس نے دائر وقوع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا پوشٹ آفیس کے اندر لگے کیمرے چیک کرنے پر خراب نکلے جبکہ پوشٹ آفیس کا سیکیورٹی گارڈ گن چھوڑ کر فرار مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم نے بتا دیا کہ پرم جمہوری احتجاج کیا ہوتا ہے ایک بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نو مئی اور پندرہ مئی کے عوامی احتجاج کا فرق دنیا نے دیکھ لیا شہرہ دستور پر پی ڈی ایم کے ہزاروں کارکنان نے جمہوری احتجاج کی مثال قائم کی ایک گملہ نہیں ٹوٹا مریم نواز کا کہنا تھا کہ نو مئی کو عمرانی منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی ہوئی اور شہدہ کی یادگار کی بے حرمتی کی گئے سن فود آتھارٹی نے کراچی کے علاقے صدر میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی رہنما خورم شیخ زمان کا ریسٹورنٹ سیل کر دیا سن فود آتھارٹی کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ صفائی ستھرائی کی ناکے صورتحال اور غیر میاری خوراک کی فرامی کی وجہ سے سیل کیا گیا اس کے علاوہ کراچی کے ظلہ جنوبی میں مزید دو ریسٹورنٹ بھی سیل کیے گئے ہیں خورم شیخ زمان نے اپنے ریسٹورنٹ کی بندش کو انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی نقصان کے ساتھ کاروباری نقصان پہنچانے پر اتر آئی انہوں نے درخواست کی کہ انسانی حقوق کمیشن سندھ حکومت کی فستائیت کا نوٹس لے کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی دو ہزار تئیس سجانے کی تیاریاں جاری ہیں عید الازحہ کے موقع پر اس بارمنڈی سپر ہائیوے کے بجائے نادرن بائی پاس پر سکیم پنتالیس میں سات سو اکر رقبے پر لگائی جائے گی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اور زمین ہموار کر دی گئی ہیں بی وی آئی پی وی آئی پی اور جنرل بلاکس میں مجموعی طور پر چار سے پانچ لاکھ جانوروں کی گنجائش رکھی گئی ہے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے حدد کی ہے کہ ٹی وی چینلز کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف مواد نشرنا کرنے کو یقینی بنائیں پیمرا کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئین کے ارتیکل 19 کے تحت آزادی اظہار اور تقریر ہر شہری کا بنیادی حق ہے تاہم یہ آزادی قانون کے تحت کچھ مناسب پابندیوں سے مشروط ہے ریاستی اداروں کے خلاف مواد نشر کرنا پیمرا اردیننس کی خلاف ورزی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پیمرا زابطہ اخلاق 2015 کے تحت ٹی وی چینلز مسلح افواج اور عدلیہ کے خلاف مواد نشر نہیں کر سکتے ٹی وی چینلز پیمرا قوانین پر عمل درامد یقینی بنائیں اور کسی ریاستی ادارے کے خلاف مواد نشر نہ کرنے کو یقینی بنائیں کوئیتا مچ لولا خانوز چمن مسلم بغر قلاس افوالا زیارت حدنا جوب دکی بالکان کوھلو رکنی کهان راشم کلت سوراب نورگوما زہری خزدار باسیما ڈیرہ بگٹی پیرکو زینکو لہر میگرہ چمک تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی سے متدل بارش کا امکان جبکہ ایت دو مقامات پہ شدید آنڈھی کے ساتھ متدل بارش کی توقع ان کے اثرات صبح اور مسیر آباد ڈیویزن سمیت بالا سندھ میں بھی ہر سکتے ہیں پاکستان کے سرکاری موسمی ادارے پی ام ڈی نے مکبر میں جون جولائی کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کا اندادے دیا پاکستان محکمہ موسمیات کے مطابق جون اور جولائی کے دوران پنجاب کے جنوبی حصوں میں معمول سے تیس کیسد زیادہ بارشیں متوقع ہے ظاہر جبکہ صبح سندھ کے بالائی مغربی حصوں اور شمال مشکی بلوچستان میں معمول سے پندرہ سے بیس کیسد زیادہ بارشیں متوقع ہے جبکہ صبح سندھ کے جنوبی حصوں میں معمول پانچ کیسد زیادہ بارش کی توقع کی جا رہی ہے موسیقی